اسلام علیکم آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ جان سکیں گے کہ کیا وائٹیمن ڈی کے حوالے سے آپ کا جسم کسی اندھیرے میں تو نہیں کیا ایسا تو نہیں کہ دن کی روشنی کم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کے اندر وائٹیمن ڈی بھی کم ہونا شروع جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر چار میں سے ایک فرد وائٹیمن ڈی کی کمی کا شکار ہے خاص طور پر ہم جیسے مبالک پاکستان اور انڈیا کی سائیڈ میں ہر تیسرا شخص وائٹیمن ڈی کی کمی کا شکار ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے الارمنگ سائن بتانے لگی ہوں وارننگ سائنس کے جیسے ہی آپ کو لگے کہ یہ میرے جسم میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے تو آپ پوراً بجائے اس کے کہ مہنگے ٹیسٹ کروائیں وائٹیمن ڈی کی سپلیمنٹیشن شروع کر دیں نیشنل انسیٹیور آف ہیلز کے مطابق وائٹیمن ڈی جو ہے یہ آپ کے پورے جسم میں بہت سارے اہم رول پلے کر رہتا ہے یہ نہ صرف آپ کی قوت مدافعات کو بہتر کرتا ہے بلکہ یہ کیلسیم کو آپ کی ہڈیوں کے اندر بھیجتا ہے اس کو مضبوط کرتا ہے آپ کے دانتوں کو مضبوط کرتا ہے آپ کے پتھوں کو آپ کے آسا کو گویا وائٹیمن ڈی جو ہے یہ نہ صرف ایک وائٹیمن ہے بلکہ ایز ای ہارمون آپ کے پوری باڈی کے اندر اہم رول پلے کر رہا ہوتا ہے اس کی کمی کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ آپ بہت جلدی جلدی بیمار ہوتے ہیں جیسے ہی سیزن بدلتا ہے تھوڑا سا موسم بدلتا ہے یا تھوڑا سا گندم کی کٹائی کا موسم آ جائے کپاس کا موسم آ جائے تو فوراً آپ کو مختلف طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو نزلہ زکام خانسی فوراً لگ جاتا ہے ہر دوسرے مہینے جو ہے آپ ڈاکٹر کے پاس دورتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا جسم وائٹیمن ڈی کی بھیگ مانگ رہا ہے دوسری جو نشانی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو باڈی پینٹ شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وائٹیمن ڈی جو ہے یہ نہ صرف آپ کے آساب کے لیے آپ کی شیعانوں کے لیے آپ کے پٹھوں کے لیے ان کی مضبوطی کے لیے بہت ہی اہم کردار دا کرتا ہے اگر آپ کو باڈی پینٹ ہوتی ہیں یا یہ کہ آپ کو بہت جلدی مسلس پیزم ہو جاتے ہیں یعنی کہ کھچاؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے پٹھوں میں اور فوراً کبھی آپ کی کوئی رگ چڑھتی ہے کبھی کوئی رگ چڑھتی ہے یا یہ کہ آپ کو فوراً جو ہے شولڈر پینٹ شروع ہو جاتا ہے کبھی آپ کو بیک پینٹ شروع ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے جسم کے اندر وائٹیمن ڈی لیولز ایک حد سے زیادہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ کمی آہستہ آہستہ آپ کو آسٹری پروسس کے اپنے کے جاتے ہیں آسٹری پروسس کیا ہے ہڈیوں کا گھر برا ہونا ہڈیوں کا آہستہ آہستہ اندر سے گھل جانا اور جیسے جیسے آپ کے ہڈیاں گھلتی ہیں آپ کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی نظر متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کے چہرے کے پر بہت جلدی جھوڑیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزوں کے پیچھے اثر چیز کیا کام کر رہی ہے آپ کی وائٹیمن ڈی لیولز کی کمی پیسی نشانی کیا ہے کہ آپ کی اورل ہیلک بہت پور ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کے جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے جو گم ہیں آپ کے مسورے جو ہیں ان میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے دانت کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت جلدی کیوٹی لگنا شروع ہو جاتی ہے آپ کو بہت سارے ڈینٹل ایشیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں وائٹیمن ڈی کی کمی کو ظاہر کرتی ہیں اس کی چوتھی بہت اہم بات کیا ہے کہ آپ جب بھی ویٹ لاؤس کرنے کی طرف آتے ہیں تو آپ کا ویٹ جلدی لاؤس نہیں ہوتا آپ جلدی وزن کم نہیں کر پاتے آپ اس کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں اور جیسے ہی آپ اپنے ویٹ کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کریں اس کو کم کرنے کے لیے مشقت سے گزریں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو وائٹیمن ڈی کے سپلیمنٹس لینے کی ضرورت ہے اس کے آخر نشانی کیا ہے کہ آپ کی دماغی صحت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو انرجی لیولز ہیں وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ بہت زیادہ خود کو ایکٹیو محسوس نہیں کرتے ہیں آپ کا دماغ ہر وقت سویا رہتا ہے زیادہ متاثر ہوتی ہے یہ وائٹیمن ڈی کی کمی کا ایک کومن سمٹم ہے کہ آپ کو نہ صرف یاداشت کے بہت سارے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں بلکہ آپ دپریشن کے طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی جو منٹل ہیلت ہے وہ اتنی زیادہ متاثر ہوتی ہے کہ آپ انزائیٹی ڈپریشن اور نیگٹیو تھوٹس جو ہیں یہ بہت زیادہ آتے ہیں منفخ خیالات بہت زیادہ آتے ہیں آپ ہر وقت ایک حسرت اور یاس کی تصویر بنے رہتے ہیں آپ وہی سوچیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں ایک خوف کا اور ہر وقت ایک در کی کیفیت جو ہے آپ کے دماغ میں چھائی رہتی ہے اور جیسے ہی یہ سیچیشن ہو نیشنل لیبری آف میڈیسنز کی یہ ریکمینڈڈ بات ہے کہ آپ فورن وائٹیمن ڈی کے سپلیمنٹیشن سٹارٹ کر دیں اصل میں وائٹیمن ڈی کی سپلیمنٹیشن فورن سٹارٹ کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہم وائٹیمن ڈی بہت ہی کم صورت سے لے پاتے ہیں اور خاصہ پہ وہ لوگ جن کا بہت زیادہ آفیس فورک ہے یا وہ خواتین جو بہت زیادہ گھر کے اندر رہتی ہیں بہت زیادہ دھوپ میں ان میں ہی جاتی ہیں ان کا تو وائٹیمن ڈی لیولز کا کچھ نہ پوچھیں کہ ان کی کیا کہانی ہوتی ہے لہٰذا فورن وائٹیمن ڈی کے سپلیمنٹیشن سٹارٹ کر دیں لیکن وائٹیمن ڈی کے سپلیمنٹ کیسے ہونے چاہیے کون سا وائٹیمن ڈی کا سپلیمنٹ آپ کے اوپر صحیح اثر کرنے والا ہے اور کون سا آپ کے جسم کو نقصان دینے والا ہے اس کے پر میری ایک انفرمیٹیو ویڈیو موجود ہے آپ میری چینل پر اس کو وزٹ کر سکتے ہیں اپنی صرف کا بہت سارا خیال رکھا کریں جان ہے تو جہان ہے لائک سے سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں نئی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پیسے حاضر ہوتی ہوں تینکس پر واشنگ